آج ہم نمازی کے لباس کے بارے میں پڑھیں گے قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے سورة العراف میں خضو زینتکم اندہ کل مسجد ہر مسجد کے نزدیک یا ہر مسجد میں اپنی زینت کا احتمام کرو اور زینت سے مراد یہاں لباس ہے گویا نماز کی درستگی کا انحصار جہاں پاکیزگی پر ہے صفائی پر ہے بضو پر ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ درست نماز کے لئے درست لباس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر لباس مناسب نہ ہو سطر کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو تو نماز ضائع ہو جاتی کوشش رائے گاں جاتی تو اس لئے یہ بھی ایک بہت اہم باب ہے اب یہاں پر چکے مرد اور عورت کا فرق بھی ہے اس لئے کچھ چیزیں اس حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گی اور اسی طرح کچھ احادیث ایسی بھی آپ پڑھیں گے جن میں منمم لباس کا ذکر ہوگا جس میں ایک شخص کی نماز ہو سکتی ہے پہلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُسَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ آتِقَيْهِ شَيْءٌ کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑے کہ اس کے کندھیں ننگے ہوں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مردوں کے لئے بھی نماز میں ڈریس یا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ان کے کندھیں ڈھکے میں ہوں الگ سے کندھے پر ڈالنا اڑنی کی طرح لازم نہیں ہے اگر گرتہ بھی ہے تو اس سے بھی بات بن جائے گی سر کے ڈھکنے کے ذکر نہیں آیا کندھوں کے ذکر آیا اسی لئے بعض لوگ جب احرام پہنتے ہیں اور ایک کندھا کھلا رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہر حال میں اسی طرح ہی ہمیں رہنا ہے اور وہ نماز میں بھی پھر اس کو نہیں ڈھانکتے تو خواہ کوئی احرام پہنے میں ہو یا اس کے بغیر تو نماز میں دونوں کندھوں کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہاں لفظ سارا ہے آتقی ہی دونوں کندے جہاں تک سر کا تعلق ہے تو سر ڈھانکنا مستحب ہے پسندیدہ ہے لیکن اگر کوئی مرد سر نہ ڈھانکے اور نماز پڑھ لے تو ایسا نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا اس کی نماز ہوگی نہیں نماز ہو جاتی سر کا ڈھانکنا شرائط میں سے نہیں ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا عمر بن ابی سلمہ کون ہے آپ کے کیا لگتے ہیں ربیب ہیں حضرت عمی سلمہ کے بیٹے ہیں جو پچھلے شہر یعنی ابو سلمہ سے تھے تو وہ اپنی والدہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت آپ کی اہلیہ تھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کپڑا ہے اوپر سے نیچے تک کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندوں پر رکھی ہوئی تھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنے تہبندوں کے چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوتے تھے یعنی تہبند کا ایک حصہ اوپر سے بھی باندھ لیتے تھے اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھنا جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا کیونکہ اس میں احتوام تھا کہ کہیں جو وہ جھکے تو ان کی کوئی حصہ ایسا جو قابل سطر ہے وہ نظر نہ آئے اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں خواتین مسجد میں نماز پڑھتی تھی اور اس طرح پڑھتی تھی کہ مرد اور عورتوں کے بیچ میں کوئی دیوار یا کپڑا یا سطر یا چیز نہیں ہوتی تھی اس لئے ان کو کہا جا رہا نا کہ وہ بعد میں سر اٹھائیں تاکہ پہلے مرد اٹھا چکے حضرت محمد بن المنقدر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھی اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی جب وہ نماز سے پارے ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ آپ کی چادر پڑی رہتی ہیں اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے اور میں نے یہ چاہا کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں کہ اس طرح نماز ہو جاتی اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے کہ کس طرح وہ ایک کپڑے میں پڑھتے تھے آپ یوں سمجھیں جیسے ساڑھی ہوتی ایک ہی کپڑا ہوتا نا ساڑھی کچھ حصہ نیچے کو ریپ کر لیتے ہیں اور کچھ پھر اوپر سے لپٹ لیتے ہیں تو وہ پہننے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جس سے نیچے کا سطر بھی اور پھر کندے بھی دھک جاتے تھے اس بات کو اتنا واضح کرنے کی ضرورت کیوں تھی کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس کم سے کم لباس بھی ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا چونکہ میرے پاس لباس ہی نہیں ہوں اور کم لباس میں نماز ہی نہیں ہوتی نہیں نماز ہو جاتی ہے اگر آپ سطر کی ان حدود کو پورا کر دیں ان حصوں کو ڈھاک لیں جن کا ڈھاکنا ضروری ہے چاہے وہ ایک کپڑا ہو یا دو ہو یا تیم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں موں ڈھاپنے اور صدل کرنے سے منع فرمایا ہے اس کتاب کے اوپر جنہوں نے حدیث کی تخریج کی ہے وہ حاشیہ میں لکھتے ہیں اگر آپ نمبر دو کو نیچے دیکھیں اس حدیث کو کہ موں نہ ڈھاکا جائے اور صدل نہ کیا جائے اسے امام حاکم اور حافظ زہبی نے صحیح کہا ہے میرے علم میں اس حدیث کی دو ہی سندے ہیں ایک سند حسن بن زکوان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے اور دوسری اصل بن سفیان ضعیف راوی ہیں اس سے پتہ کیا چلتا کہ گرچہ روایت موجود ہے یا پھر سخت سردی کا موسم ہے کہ جس میں آپ کو جسم کے ساتھ موں بھی ڈھاکنا ہے تو کیا ایسے میں پھر نماز نہیں ہوگا کیا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے نماز ہو جاتی ہے اگر موں ڈھاکا ہوا ہو عام حالات میں نارمل حالات میں انسان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ضرورت ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ جن ملکوں میں بہت سخت سردی ہوتی ہے وہاں پر اب ناک ننگا نہیں رکھ سکتے وانا ناک ٹوٹ کے گر جائے گا وہی فریز ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں بہت وسط ہے صدل کیا ہوتا ہے کسی چادر یا کپڑے کو اس طرح اڑنا کہ دونوں طرف سے آگے کو لٹکا لیا جائے بغیر اس کے کہ اس کی ایک بل دیا جائے یا اس کو آگے سے باندھا جائے یعنی کھلا چھوڑ دیا جائے تو پیسی جیسے آپ دوبٹہ اڑیں اور اس کے دونوں کنارے اگلی طرف کو کھلے چھوڑ دیں جس اس کا بھی بلکل ہی کھلا چھوڑ دیا یعنی اوپر سے نیچے اس نے کیوں روکا گیا ہے کیونکہ اس سے نماز کے خشوع پر پڑتا ہے جب آپ رکوع کرتے ہیں وہ آگے لٹک جائے گا پھر جب آپ اٹھیں گے اور سجدے میں جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کے گھٹنوں کے نیچے وہ آجائے جب دوبارہ آپ اٹھیں تو ان کو نکالتے نکالتے کسی قسم کا کوئی خلل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوا کرتی تھی اس سے بتا چلتا ہے کہ عورت کو چادر میں لپٹ کر نماز پڑھنا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اڑنے کے بغیر نہیں ہوتی تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ عورت کو نیچے والے ڈریس کے علاوہ جیسے لمبا کمیز پہنی ہوئی ہے یا کیپ رکھی ہوئی ہے تو صرف وہ کافی نہیں عورت کے لیے اڑھنی ضروری یعنی دپٹہ ضروری ہے اب اس کاف کی قسم کا ہو یا پھر سیدھا لمبا دپٹہ ہو یا چادر ہو یہ لازم ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوٹ پہناوا ہے اور اوپر سے کیپ پہن لیں اور ہمارے سر ڈھک جائے تو یہ کافی ہے یا بعض لوگ اس کاف اس طرح اڑھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارا کوٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں اور اوپر سے کوئی چیز لپٹی بھی نہیں آتی تو یہ درست نہیں یعنی عورت کی نماز کے لیے کیا ضروری ہے کہ دپٹہ یا سکاک یا چادر وٹیور اوپر سے اس طرح بکل اس کی ماری جائے اور اس میں نماز پڑھی جائے یعنی یہ واضح حدیث ہے کہ عورت کی نماز اڑنی کے بغیر نہیں ہوتی دپٹے کے بغیر نہیں ہوتی حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عورت اڑنی اور ایسے لمبے گرتے میں نماز پڑھے جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں یعنی نیچے تک آنا چاہیے ٹکھنے وغیرہ ڈھکے بھی ہونے چاہیے اگر آگے کے پنجے تھوڑے بہت کھل بھی جائیں تو کوئی بات نہیں جس طرح ہاتھ ہے لیکن پیچھے سے ایڑیوں تک کپڑا ہونا چاہیے بعض خواتین نماز پڑھتی ہیں اور تنگ پائنچوں کی شلوار پہن لیتی جب وہ رکوع میں جاتی تو وہ اتنے اچھے چڑ جاتے ہیں کہ بعض وقت پنڈلیاں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں تو اس سے نماز درست نہیں ہوتی یعنی ایسا کپڑا پہننا چاہیے کہ جو پاؤں تک جائے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اپنے آپ کو اتنا سنبھال کہ اتنے کمپوزڈ ہو کہ آپ پھر اپنے لباس اور اپنی ذات کی طرف سے بے فکر ہو جب ہم نے کپڑا صحیح سنبھالا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے رکوع میں گئے چادر شریف نیچے اٹھے اوپر کی سجدے میں گئے پھر دھڑام سے نیچے پھر لپیٹے سارا وقت کھیل میں گزر جاتا ہے موٹی موٹی ہم نے ان کی پشمینے کی چادریں اڑی بھی ہوتی ہیں بھاری بھر کم وہ ہر سجدے رکوع کے ساتھ نیچے ہر حرکت کے ساتھ اوپر سے اتر جاتی ہیں یا ایسے سلکی دھپٹے ہوتا ہے کہ سارا وقت انہی کے لپیٹ میں گزر جاتا ہے پھر اڑنی بھی ایسی نہ ہو یعنی اتنا چھوٹا سا سکاف کہ جو بمشکل آپ کی گردن اور کانڈ ڈھانکے اور باز لوگ کی تو گردن میں نہیں ڈھانکتا سکاف یعنی اس طرح سکاف اڑا ہوتا ہے کہ پورا سینہ کھلا ہوتا ہے حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر کیا ہے کہ وہ اپنے خمار یا اپنے جو دھپٹے ہیں وہ اپنے سینے پر ڈالیں تو نماز میں جو دھپٹہ آپ ڈالیں گے اس سے آپ کا سینہ ڈھکاوہ ہونا چاہیے اور اسی طرح گردن کان یہ تمام چیزیں لیکن ماتھا نہیں ڈھکاوہ ہونا چاہیے کیونکہ سجدے کی جگہ خالی ہونی چاہیے اگر ایک ماں بچے کو لے کے نکلتی ہے تو اس کے اتنا بھاری بیگ لے کے نکلتی ہے ساتھ اس میں دودھ بھی ہے اس میں نیپیہ بھی اس میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے تو اگر ہم کئی سفر کو نکل رہے ہیں یہ کسی فنکشن میں جا رہے ہیں اور بڑی مجبوری ہے کہ ہم بہت ہی بھاری بھر کم لباس میں ڈریس اپ ہوں جو کہ ہے مجبوری نہیں ہم نے خود ہی بنا لی اپنے لی کیونکہ سب کچھ ہم نے خود ہی تجویز کیا ہوا ہے تو پھر کم از کام اگر ہمیں پتہ نماز کا وقت آنے والا ہے تو ایک دوپٹہ لپیٹ کے اپنے بیگ میں ڈال لیں یا ایک ایسی چیز جس سے آپ اپنی نماز تو سکون سے پڑھیں ویسے تو اگر آپ پوری طرح ڈریس اپ ہیں ہجاب میں ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ نماز کے وقت میں بھی مشکل نہیں ہوتی تو نماز کے لیے ایسے دوپٹے بنائیں یا ایسا لباس بنائیں کہ جس میں آپ کو لباس کی طرف سے بے فکری ہو جائے بس ایک دوپہ پینا باندھا خلاص اب آپ پورے کے پورے نماز کی طرح چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس وقت آپ کو صرف ایک فکی مسئلہ بتا کے نکل جاتی لیکن اس سب کو میں نے خشو سے کیوں ریلیٹ کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جب ان کو نماز میں لباس کی بات بتاتے ہیں تو فوراں اس پہ آ جاتے ہیں اتنی بھی کیا سختی اتنی بھی کیا پابندی اتنی بھی کیا مجبوری یہ عام باتیں ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کھولو نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھو یعنی نہ تو خود ننگے ہو اور نہ کسی اور ننگے شخص کو دیکھو یعنی اس میں پہلے نہ نہیں لگا ہوا لیکن اس طرح کا جملہ جب لکھا جاتا ہے تو وہ بعد کا نہ پہلے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے مراد اس سے کیا ہے یعنی نہ خود دوسروں کے سامنے ننگے ہو اور نہ ہی کسی اور ننگے کو خواب زندہ ہو یا مردہ اسے بھی نہ دیکھو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کسی مردہ کو بھی غسل دے رہے ہیں تو بالکل اس کو بے لباس کر کے غسل نہیں دیں گے بلکہ اس کے اوپر ایک چادر ڈال کر اس کے نیچے سے اس کو بوش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا یعنی سفر میں ایسی جگہ پر کہ جہاں جوتا اتارنے کا موقع نہ ہوتا یہ زمین گرم ہوتی تو آپ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ لیتے تھے اب مسجد میں بھی بعض وقت ایسا ہوتا تھا کیوں اس لیے کہ مسجد کا سہن کچھا تھا کنکریاں بچھی ہوئی تھی اور پھر جب سخت گرمی ہوتی تھی تو برش بہت تپ جاتا تھا لیکن یہ یاد رہے کہ بلا وجہ تو جوتا لے کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے جوتوں کی صافت ایسی کہ اس میں نجاست پھنس بھی جاتی ہے بعض وقت تو بہت کیرفل ہونا چاہیے اگر کبھی ایسی ضرور پیش آ بھی جائے سفر میں یا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں آپ جوتا نہیں اتار سکتے جوتا چوری ہونے کا ڈر ہے تو اس میں پھر انسان یہ ضرور میک شور کرے کہ جوتا پوری طرح صاف ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوتے کا اتارنا نماز میں فرض نہیں لازم نہیں اگر وہ صاف ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی جیسے بچے وغیرہ اگر کھیلنے کے لئے جوگرز یا رنرز پہنتے ہیں اور وہ صاف ہیں اور کہیں بھی کھیلتے کلتے نماز کا وقت آتا ہے تو وہ وہی پر سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ صاف اور پاک ہے اس سے دین کی سہولت پتا چلتی ہے لیکن آج کل مسجدوں میں جیسے کالیم بچے میں ہیں یا صفے وغیرہ ہوتی ہیں مسلح وغیرہ بچھا ہوتا ہے چٹائیاں تو اس پر اگر آپ باہر سڑک سے گندے جوتے لے کر چلے جائیں تو ساری مسجد گندی کر دیں گے آپ تو وہاں تو لے جانی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے ہمارے ہاں خاص طور پر اس چیز کو میکشور کرتے ہیں کہ جوتہ نہ پہنا ہوا ہو یہ جوتہ لے کر کوئی اندر نہ آئے سڑکیں بزار بھی تو اتنے گندے کر دیں لیکن اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں آپ کے لئے جوتہ اتارنا ممکن ہی نہ ہو مثلا آپ سفر میں یا موسم کی شدت ہے سخت سردی ہے یا سخت گرمی ہے تو آپ جوتے سمیت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتہ پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو یہ بھی کتنی امدہ نصیحت ہے بعض لوگ جوتے اتار کر دوسروں کے موں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اگر آپ کو کہیں مسجد میں یا حرم میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو بعض اوقات لوگ یا اپنے موں کے آگے رکھ لیتے ہیں یا پھر اپنے پیچھے رکھ دیتے ہیں جو کسی اور کے موں کے آگے آ رہا ہوتا ہے یعنی اس کے سجدے کی جگہ پر تو جس وقت آپ نماز میں کھڑے ہو تو پھر کیا کریں جوتے پہ جوتہ رکھیں اس کو لپیٹ کے دو پاؤں کے بیچ میں رکھ لیں یعنی کتنی اچھی تہذیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اس میں نہ خود کو تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی اور کو پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو وہ جوتے اور موزے پہن کا نماز ادا نہیں کرتے یعنی ان کے ہاں سختی ہے اس بات کی کہ نہ وہ موزے پہن کے نماز پڑھتے اور نہ ہی جوتے پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو اگر ان میں نجاست نظر آئے تو ان کو زمین پر اچھی طرح رگڑو پھر ان میں نماز ادا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو کیونکہ تمہارا بائیں دوسرے نمازی کا دائیں ہوگا ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر اگر صف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ بیچ میں جوتا رکھتے ہیں تو ایک تو صف ٹوٹے گی گیپس آ جائیں گے دوسرے یہ ہے کہ جوتے کو اپنے دائیں طرف مت رکھو بائیں طرف رکھو ہاں اگر صف کا انڈ ہو رہا ہے اور بائیں جانب کوئی بھی نہیں تو پھر کیا کرو وہاں رکھ سکتے سامنے یا پیچھے رکھنے کی بجائے یا پھر اگر بیچ میں نہ رکھنا چاہیں تو بائیں طرف اگر کوئی نہ ہو پھر آپ بائیں طرف رکھیں اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ کتنی تدبیر سکھائی ہے مختلف کاموں کے کرنے کی کتنے خوبصورت انداز سکھائیں یہ باتیں پتہ تھیں آپ کو پہلے نہیں عموماً نہ پتہ ہوتی ہیں نہ ہم عمل کرتے ہیں نہ ہی سیکھتے ہیں نہ ہی سکھاتے ہیں اسی لئے ہماری زندگی بس ایک ہیپ ہیزرڈ قسم کی بے انتظام زندگی جو کام جیسے آیا جیسے دل کیا ویسے کر لیا جو خود کو سہولت ہوئی وہ کر لیا جو من مانی ہوئی مرضی ہوئی وہ کر لیا یہ نہ دیکھا کہ دوسرے کو اس سے یا اوورال ایک ماحول پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارس کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے آج بھی اور اس زمانے میں بھی لوگ بعض وقت تھوڑے لمبے بال رکھ لیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نماز میں بالوں کو کٹھا کر کے جیسے پونی ٹیل وغیر ہوتی اس طرح یا ان کو اوپر کر کے باندھ لیا عبداللہ بن عباس اٹھے اور ان کے جوڑے کو کھول دیا جب ابن حارس نماز سے فارغ ہوئے ابن عباس کی طرح متوجہ ہو اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا تو انہوں نے مجھے کیوں ڈسٹرپ کیا ابن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کیسی ہے جو مشکبندی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے یعنی اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے جوڑا ایسا ہے کہ ایک ہے مجھے ہو گئے کہ جس سے آپ کا جو پیچھے سے بال اُبھر کے دوسرا سر نظر آ رہا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز میں انسان بلکل ریلیکس رہے بلکل یکسو رہے کیونکہ اگر انسان اس وقت کسی بھی چیز میں بندھا ہو اپنے آپ کو پیل کرتا ہے اور اس سے صرف جوڑا ہی نہیں بلکہ ٹائٹ لباس یا اس طرح کا لباس جس میں انسان خود کو قید محسوس کرے اور پورا خشو نہ آسکے تو وہ نماز کی خشو میں رکاوٹ بنتا ہے اور اگر خشو نہیں تو نماز کی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی پھر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ کیوں اس لیے کہ اس چادر کی دھاریوں نے مجھے نماز میں خشو سے غافل کر دیا اب آپ دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں کیسے کیسے پھول بوٹے ہائل ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیوار پہ کوئی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں یا پھر جائے نماز پر بہت سی دھاریاں اور رنگ پر رنگ کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جو مختلف شکلوں میں نظر آتے رہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے کبھی وہ کسی کی شکل بن جاتی ہے کبھی کوئی لیزائن بن جاتا ہے تو ایسی چیزوں پر نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نمازی نہیں ہوئی لیکن یقینی طور پر اس کو خشو کا درجہ حاصل نہیں ہوا اسی طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے سجدے کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے یعنی زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ جب نیچے آتے سجدہ کرتے تو اپنے ہی لباس کا ایک حصہ سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے تھے اور اس پر سجدہ کر لیتے تھے یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا آپ کسی ایسے کارپٹ پر نماز پڑھیں جنتہائی گندہ ہے کئی دفعہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں آپ کسی شادی میں جاتے ہیں شادی کے موقع پر تو لوگ کھانا خود بھی کھاتے ہیں پلیٹوں میں بھی چھوڑتے ہیں کارپٹ کو بھی کھلاتے ہیں پھر بہرحال باقی لوگ اس کو صافت کر دیتے ہیں لیکن اگر کبھی کسی ایسے موقع پر آپ کو نماز پڑھنے پڑے تو سجدے میں خشو نہیں آتا کیونکہ اندر سے ایسی سمل اور ایسا گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ انسان ٹکا نہیں سکتا سکتا ایسے میں کوئی جائے نماز نہیں تو کیا کریں آپ مثلا اگر آپ سکاپ اوڑے میں ہیں یا آپ دبٹہ اوڑے میں ہیں تو نیچے جا کر اپنے ہی دبٹے کو کارپٹ پر بچھا کے اسی کے اوپر سجدہ کریں اس سے آپ کی نماز بہتر ہوگی اس میں خشو آئے گا جہاں تک ان سارے حکام کا تعلق ہے اس میں دو بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں یعنی لباس کے اس سارے چپٹر کو پڑھنے کے بعد دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان جب اللہ کی حضور حاضر ہوتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کے دروہ